عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انجانی قسم کی مایوسیوں کا شکار ہیں اندیکھا خوف ان کی زندگی کے اندر بری طرح اپنی لپیٹ میں انہیں لیے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی زندگی کا مقصد کیا ہے اٹھتے ہیں چلتے ہیں تھوڑا بہت کام کرتے ہیں کھاتے ہیں سو جاتے ہیں بہت سارا وقت ہمارا بور ہونے میں گزر جاتا ہے بہت ساری سوچے ہیں جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی بہت سارے وسوسے ہیں جو غالب ہونے کو آتے ہیں مازاللہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دن چڑ جاتا ہے رات ہو جاتی ہے زندگی اسی طرح ہماری بیٹ رہی ہے ہم ہیں کہ سمجھنے سے آ رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہے عزیز ساتھیوں عزیز دوستو یاد رکھئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی لینا انسان کو جو پیدا کیا ہے تو بڑا ہی با مقصد پیدا فرمایا اب کوئی اپنے مقصد کو بھول جائے اور جان بوچ کر ان چیزوں میں علت جائے جو اسے مقصد سے بھی دور لے جائیں اور اس کا دینی ایمانی روحانی نقصان بھی کریں تو پھر بہت سارے گڑے ایسے ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے تیار کر لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا جو آیت کا انداز ہے اور قرآن مجید کا جو سمجھانے کا طریقہ ہے اگر اسی پر آپ غور کر لیں سادے ترجمے پر آیات کا پس منظر تو یہی بتا رہا ہے کہ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے پر یہ کہ قرآن تربیت تو ہماری کرتا ہے نا اس عنوان پر جو ہمارے لیے قرآن مجید نے انمول موتی دیئے ہیں ان پر بھی تو غور کرے نا رب فرماتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ أَبَسَا کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا کیا تم نے سمجھا ہے بیکار ہے تمہارا پیدا ہونا بڑا ہونا مشکلوں سے ماں باپ کا تمہیں پالنا یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے یہ تو اس مالک نے تمہیں بنایا ہے جو ساری حکمتوں کو جاننے والا ہے جس کا علم جس کی قدرت جس کی حکمت ہر چیز کا احاطہ کی ہوئے اس نے تمہیں بنایا تم جب اپنا مقصد ہی بھول گئے مقصد کیا تھا رب فرماتے جن اور انسان میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے ہمارے اوقات تیزی سے ضائع ہو رہے ہیں تیزی سے اور ہم انجانی قسم کی اور نا چاہنے والی مصروفیات کا شکار ہیں اور پتہ نہیں ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں کہاں کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں کہاں رکنا کہاں رہنا چاہ رہے ہیں میرے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہمارے ہانا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ چیزیں ہیں کچھ چیزیں نہیں ہیں کچھ لوگوں کے پاس مال ہے کچھ کے پاس نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ ہے کوئی طاقت ہے کوئی دنیاوی منصب ہے کچھ کے پاس نہیں ہے لیکن وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو سب لوگوں کے پاس موجود ہے اب شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح کر کے ترتیب دیا جائے اپنے اوقات کو فارغ نہ گزارا جائے مجھے بھی ایک دن ایک دوست نے کہا تھا کہ میں بور بہت ہوتا ہوں تو میں نے کہا یار شاید ہم بھی ہوتے ہوں لیکن اب بور ہونے کا وقت بچا کوئی نہیں زندگی میں اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بور ہوا جائے کسی نے کسی کام بندہ لگا رہے تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بور ہونے کے لیے کوئی گنجائشی زندگی میں باقی نہیں بچی اگر آپ چیزوں کو مینج ہی نہیں کرتے ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے بھلا جو چیز ہم سب سے زیادہ ضائع کر آئے ہیں زندگی میں پیچھے اور کر رہے ہیں وہ وقت ہے اسے ہم بڑا قیمتی بنا سکتے تھے ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی وقت کے لمحات تھے جو ہم نے بڑی بے دردی سے ضائع کی بڑی بے دردی سے کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے ہوتلوں میں کہوہ خانوں میں گپوں میں غیبتوں میں چگلیوں میں دوسروں کو نیچہ دکھانے میں سادشیں کرنے میں ہمارے ہاں لوگ سادشوں میں وقت ضائع کرتے ہیں ہمارے ہاں لوگ موبائلوں پہ وقت ضائع کرتے ہیں فضول قسم کی ہماری ابحاظ ہے جن میں وقت ضائع ہوتا ہے اس ضائع ہونے والے وقت نے ہم سے ہمارا بڑا کچھ چینہ ہے ہمیں بڑی ناکامیوں پہ لاکھڑا کیا وہ ناکامیوں ہم دوسروں کو اوپر تو ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس کا الزام تو مختلف جگہ پہ دھار دیتے ہیں پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے زندگی میں وقت بڑا ضائع کیا میرے رسول کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی فرمایا ایک صحت اور دوسری فرصت یہ نعمتیں ہیں تیرے پاس اگر تو تندرست ہے بہت بڑی نعمت تیرے پاس اور اگر تیرے پاس فراغت ہے تو سمجھ لیں رب نے موقع دیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے درود و سلام پڑھنے کا رب نے موقع دیا ہے تجھے خیر کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے کسرت سے سجدے کرنے کا مالک نے تجھے موقع دیا ہے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا اللہ نے موقع دیا ہے دعائیں مانگنے کا نوافل پڑھنے کا اذکار کرنے کا تسبیحات پڑھنے کا لیکن ہم نے ضائع کر دیا ٹائم کو عقیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نائمی رحمت اللہ علیہ انہوں نے قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھیا تو ایک پوری جلد بن گئی ہے تفسیر کی ہر پارے کی ایک جلد ہے آٹھ جلدوں میں انہوں نے حدیث پاک کی شرح لکھی ہے ساری زندگی دین کی خدمت کی کس طرح کر لی اس لیے کہ چیزوں کو انہوں نے تیہ کر لیا وہ ایک بجے خطبہ جمعہ کا آغاز کرتے تھے تو جب وہ سپیکر میں الحمدللہ کہتے تھے نا تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ لوگ یہ ایک بج گیا یہ ترتیب دیا ہمارے بزرگوں نے ٹائم مرتب کی چیزیں مفتی صاحب گزر گئے ہو گیا ٹائم تو کہتے ہیں کبھی گھڑی منگوا کے بھی دیکھتے ہیں تو واقعی پونے پانچ ہوئے ہوتے ہیں تیہ شدہ زندگی گزاری اس لیے ان کے وقت میں برکت تھی انہوں نے پڑھا بھی لیا لکھ بھی لیا اور انہوں نے ہزاروں صفات لکھے خدمت بھی کی اور وہ سرخروح ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو گئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث امام بہکی نے لکھی ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس دن وہ دن اعلان کرتا ہے وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو میں آج آیا ہوں آج کے بعد نہیں آوں گا آج کا کام آج کر لو میں کل نہیں آوں گا جو دن آج آیا ہے یہ قیامت تک بھائی دوبارہ نہیں آئے گا جس کی آج تلاوت رہ گئی رہ گئی جس کا آج درود پاک رہ گیا رہ گیا جس نے آج سجدے نہ کیے معاذ اللہ رہ گئے اس کے جس نے جو خیر کرنی تھی آج کے دن نہ کر سکا تو رہ گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دے کل کر لیجئے گا تو فرمانے لگے جو کل کرنا ہے وہ پھر کب کروں گا اس کام کو کل کر لوں گا تو جو کل کرنا ہے وہ کب کروں گا امام شعفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نہ صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے زندگی میں بڑا نفع دیا ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے یہاں تو تم اسے اپنے بس میں کر لو یعنی منج کر لو تیہ کر لو معاملات کو مرتب کر لو اس طرح اس وقت یہ کرنا ہے اس وقت یہ کرنا ہے تو پھر تم اس تلوار کی وجہ سے ساری مشکلات کو کٹ دو گے اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ تھاما تو یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے پھر یہ تمہیں کٹ دے گا اور فرمایا کرتے تھے یہ اتنی تیزی سے پگلتا ہے وقت کالے بال سفید ہو جاتے ہیں سیدھی کمر ٹیڑی ہو جاتی تندرست وجود بیمار ہو جاتا اتنی تیزی سے پھر یہ وقت گزرتا ہے کہ برف اگر دھوپ میں رکھ دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں پگلتی جتنی تیزی سے ہماری زندگی کے دن پگل رہے ہیں ہم سمجھتے رہے ہیں دن بڑھ رہے ہیں حالانکہ دن بڑھ نہیں رہے دن کم ہو رہے ہیں ہم موت کے قریب جا رہے ہیں اپنے روز مرہ کی جو چیزیں ہیں معاملات زندگی ہیں اس پر خوب توجہ دیں اور خوب محنت کریں اور چیزوں کو تیہ کر لیں اگر آپ تیہ کر لیں گے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہم نے زندگی میں کچھ کر لیا ہے لیکن میرے بھائی اگر سوچنے میں سمجھنے میں سہروں میں آنے جانے میں میں ایک سا دوستوں سے کہتا ہوں کہ زندگی شغل میلے میں گزر گئی لوگوں کی شغل میلے میں یا بیسوں میں یا شغل میلے میں ساتھ دو گلیاں چھوڑ کے مسجد ہے تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پندرہ پندرہ بندے کٹھے ہو کہ مسجد جاتے ہو کسی گلی سے پندرہ پندرہ بیس بیس جا رہے ہیں آؤ چلیں یار سارے جمعہ کا ٹائم ہو اس طرح نہیں کٹھے ہوتے ساتھ گلی میں جانا ہے لیکن اگر انہی لوگوں سے کہا جائے کہ سیر کے لیے جانا ہے تو پوری پوری بس بھر جاتی ہے ایک ایک ملے سے انہی سے کہا جائے کہ میلہ ٹھیلہ لگا ہے وہاں جانا ہے تو پوری پوری بس بھر جاتی ساتھ والی گلی جانے کو تیار نہیں میرے بھائی جنت انسان کی کامیابی کا مقام ہے جنت وہ جگہ ہے جہاں ہم کامیاب ہو کر فلا پاکے جائیں گے جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی اور جنت کے اندر وہ نیمتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نیمتے تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ یہ بھی ہمیں ملے گا وہ سارا کچھ بھی اللہ تمہیں جنت میں عطا کرے گا لیکن حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو بھی ایک حضرت ہوگی فرمانے لگے میں نے رسول پاک سے سنایا فرمانے لگے میں نے حضور سے سنا ہے کہ جنتی بھی اس وقت پر حسرت کریں گے جو وقت ان سے زائع ہو گیا اور خدا کے ذکر میں نہیں گزر سکا وہ حسرت کریں گے کہ یہ لمحہ ہم نے زائع کر دیا اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا خیر کے جملے کے بغیر گزار دیا درود و سلام کے بغیر گزار دیا وقت کا زائع ہونا اتنی بڑی حسرت ہے کہ جس پر اہل جنت بھی حسرت کریں گے یہ ہم سے کیا ہو گیا تو جو حسرت کل کرنی ہے وہ آج نہ کر لیں بچا نہ لیں اپنے وقت کو زائع ہونے سے بچا نہ لیں ہم کبھی پلٹ کے دیکھے نہ تو ہماری بہت ساری محرومیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم نے سوستی بڑی کی میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں نا ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں زندگی میں بہت سارے اور کام بھی ہو سکتے تھے لیکن سوست ہو گئے کیا ہی اچھا تھا ایک گھنٹہ اور کم سو لیتے کیا ہی اچھا تھا کہ تھوڑا اور آگے بڑھ لیتے جاگنا ہے جاگلے افلاق کے سائے تلے پھر تو ہشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے کچھ کام کریں کچھ آگے بڑھیں کچھ اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو لے کر کے آئیں آپ جب کچھ چیزوں کو لائیں گے کچھ کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو نا جناب فاروق عاظم ہمیشہ کام کرتے تھے ہمیشہ ڈیوٹی کرتے تھے اور انہوں نے بڑی ڈیوٹی کی زندگی بڑا کام کیا ہم نہ سو جاتے ہیں ہم آرام کرتے ہیں بھلکہ مرضی کی نیند ہے مرضی کا جاگنا ہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں سخت دھوب تھی مدینہ منورہ میں اور سب لوگ سو رہے تھے تو میں کسی کام کے لیے چھت پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑے شخص ہیں تو وہ اونٹوں کو ہانکتے ہوئے آ رہے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مجھے ملے تو میں نے سمجھاؤں کہ ساری دنیا جو سو رہی ہے تو آپ بھی اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیں اور کچھ دیر آرام کر لیں اتنی کڑی دپہر لگی ہوئی اس وقت بھی آپ اونٹوں کے پیچھے ہیں فرماتے ہیں میں چھت پی رہا کہ یہ قریب آتے ہیں تو سمجھاتا ہوں لیکن وہ قریب آئے تو میں تڑ پی گیا وہ عام شخصیت تو نہیں وہ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین اس دھوپ میں آپ اونٹوں کے پیچھے سارا زمانہ سو رہا ہے کسی غلام کو فرما دیتے تو آپ فرمانے لگے یہ مالِ گنیمت کے اونٹ ہیں غلام کی ڈیوٹی تو نہیں نا ڈیوٹی تو میری ہے نا مسلمانوں کا مال سنبھالنے کی فرما یہ چلے گئے تھے دل میں خیال آیا کہ عمر سے اس کے بارے میں بھی تو قیامت میں پوچھا جائے گا نا تو جو سونے والے ہیں وہ سو رہے ہیں پر میری تو ڈیوٹی ہے نا مجھے تو جاگنا ہے نا آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سونا جنگل رہا تندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں ایک تو سونے سے یہ مراد ہے نا اور ایک سونے سے مراد سونا ہے جو بڑا قیمتی ہوتا ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اسکندریہ کی فتح ہوئی تو میری خواہش ہوئی جناب عمر کو جا کے خوشخبری سناوں لیکن جس وقت میں مدینہ شریف ہوں چاہنا تو سب لوگ دوپہر کا آرام کر رہے تھے اب ہمارے آرام میں کوئی خلل ڈالے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اممہ کو بھی اجازت نہیں ہوتی اور پھر اگر کوئی سوتے ہوئے ہمیں اٹھا دے اور ہم جاگ جائیں تو پھر جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اللہ ہی خیر کرے بادشاہ سلامت کو جگہ دی ہے ہم بہت سارے مازال آداب آداب بھی بھول جاتے ہیں نینز آیا کر دی تو حضرت معاویہ بن ختیج رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں مدینہ شریف آیا دوپہر کا وقت تھا اسکندریہ کی فتح ہو گئی خوشخبری سنانی تھی تو مدینہ شریف جب میں پہنچا تو سب لوگ آرام کر رہے تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا سیدنا فاروق اعظم کے گھر جانا میں نے کہا شام کو بات کروں گا شام کو میری ملاقات ہوئی گویاسر کے بعد ملاقات ہوئی جب مگری میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور وہ میں مبارک ہو اللہ نے فتح دے دی تو آپ فرمانے لگے یار میں تو بڑی دیر سے منتظر تھا سو نہیں سکا تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں تو اسی لیے نہیں آیا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے تو آپ فرمانے لگے آرام میں کیا کرتا تھا پر خلیفہ بننے سے پہلے پہلے اب کہاں وقت ہے میرے پاس اتنی ذمہ داریاں ہیں کہاں آرام کرتا ہوں اور پھر رو پڑے اور فرمانے لگے میں تو رات کو بھی کم سوتا ہوں حضور کیوں فرمانے لگے دن مخلوق کے کام دیکھتا رہتا ہوں اور رات ہوتی ہے تو رب کی عبادت کرتا رہتا ہوں میں نے تو رات کو بھی سونا کم کر دی ہماری زندگی میں بہت ساری میرے بھائی ہماری نکامیوں کی وجہ ہماری سستی بنی ہماری کاہلی بنی ہماری لا پرواہی بنی بہت سارے افسران ایسے ہیں جن کے عملے کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اٹھ کے باہر آ کے چک کرنا پساندی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کیا کر رہے ہیں بہت سارے ایسے اداروں کے سربراہان ہیں کہ جو اپنے دفتر سے اٹھ کے باہر آ کے دیکھنا پساندی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کر کیا رہے ہیں تو جب ہم ان چیزوں کو پرختے نہیں دیکھتے نہیں محاسبہ ہی نہیں کرتے تو پھر چیزیں شترے بے مہار ہو جاتی ہیں اپنی زندگی میں چیزوں کو منز کریں نوجوانوں نے تو بالکل تیہ کر لیا ہے کہ مرضی سے سونا ہے اور ہر کام اُلٹ کرنا ہے کوئی نوجوان ملنے آیا تھا تھوڑے دن پہلے دوپیر کو تو میں نے کہا کھانا کھلائیں تو کہا جنے لگے پیر صاحب ابھی تو میں نے ناشتہ کیا ہے تو میں نے کہا میاں ساڑھے بارہ جس نے ناشتہ کیا ہے تو دوپیر کا کھانا چھے بجے کھائے گا اور رات تیری کب ہوگی پھر یہی ہے نا کہ ساڑھے بارہ امہ تو بیچاری بڑاپے میں اٹھ کے پکا کے نہیں دے گے تو برگر ہی کھائے گا اور سویرے وہ عظم نہیں ہوگا پھر تو دوائی بھی کھائے گا جب آپ فطرت کے خلاف چلتے ہیں رات راب نے سونے کے لیے بنائی اور دن جاگنے کے لیے تو جب الٹ کرو گے جوانوں تو صحت پر بھی اس کا اثر پڑے گا دن کی جو نیند ہوتی ہے وہ سستی پیدا کرتی اور رات کی نیند آپ کی تھکاوٹیں دور کرتی تو جس چیز نے آپ کو سست کرنا ہے اس پر توجہ زیادہ ہے اور جس چیز نے آپ کو طاقتور کرنا ہے اس پر آپ کی توجہ نہیں وقت پر رات کو سونا اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا میری بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی اور جوانوں سے بہت زیادہ امیدیں لگا لینا اور کمزور پڑ جانا یہ بھی چیزیں انسان کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں کیوں ریٹائر ہوں کبھی تلاوت سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے کبھی درود و سلام پڑھنے سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے کبھی مازاللہ کسرت نفل سے بھی بندہ نوافل سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے اللہ اللہ کریں کچھ کام کریں حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ آپ پہلے قاضی القضاء ہیں امت کے امام اعظم ابو نفہ رحمت اللہ لے کے آپ شاگرد ہیں چیف جسٹس بنایا تھا حارون رشید نے آپ کو ساری زندگی علم پڑھنے میں علم پڑھانے میں گزری وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہمیشہ سیکھنے کا طلب کرنے کا اس پر بڑے شوق سے عمل کیا آخری وقت آیا تو بڑے بیمار ہو گئے تھے شیخ ابراہیم ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں میں آپ کی زیارت کے لیے گیا تو آپ نہ اتنے علیل تھے کہ بہوشی کے عالم میں آپ آرام کر رہے تھے میں بیٹھا تو ہوش آیا ساری زندگی علم پڑھانے میں دین سیکھنے میں دین سکھانے میں لوگوں کو بتانے میں تحقیق کرنے میں گزر گئی آنکھ کھلتے ہی نہ مجھ سے کہنے لگے اچھا ہوا ابراہیم تم آگئے ایک مسئلہ ڈسکس کرنا تھا میں نے کہا حضور اس حال میں بھی تو کہنے لگے اچھا نہیں دین پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے دنیا سے چلے جائیں ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا کہتے ہیں میں اتنا متاثر ہوا کہ دنیا سے جا رہے ہیں شوق ابھی بھی علم کا ہے آخری ہجکیاں ہیں اور علم کا ابھی بھی شوق ہے فرماتے ہیں ان کی طبیعت میں بڑی نکاح کی مسئلہ بتایا پھر لیٹ گئے میں نے سلام لی اور جب میں ان کے دروازے سے آگے گزرا تو پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگے امام ابو یوسف کا وثال ہو گیا آخری دم تک ان لوگوں نے اپنے معاملات کو نہیں چھوڑا چیزوں کو مینج کر کے رکھا مسند امام احمد بن حمبل میں حضرت یعنس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کی حدیث ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے لگے تمہیں پتہ لگ جائے قیامت آنے والی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہو تو فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اسے بھی لگائی دینا لگا دینا خیر کا کامکاری لینا وہ جو تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو وہ بھی انتظار میں نہ گزار دینا کہ قیامت آ رہی ہے تو انتظار کروں فرمایا وہ پودا بھی لگا دینا تاکہ اس کا ثواب بھی تمہارے نامہ عمال میں پہنچی جائے کیوں وقت ضائع کریں کیوں لمحات ضائع کریں کیوں ایسا کام کریں جو ہمارے لیے بڑی مشکل کا باعث ہے ہم نے ابھی تک تہہ نہیں کیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے بہت سارے لوگ ابھی تک تہہ نہیں کر پائے کہ میں دراصل ہوں کیا میرا سفر کیا ہے میں نے جانا کدھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ابھی تک ساری توجہ دوسروں پر ہے اپنے اوپر توجہ کاری نہیں سکے ہم نے تہہ ہی نہیں کیا اور جو کام کرنے والے تھے انتالیس سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انتالیس سال پورے چالیس نہیں لیکن وہ کروڑوں بار درود و سلام بھی پڑ گئے وہ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید بھی ختم کر گئے پچھلے ان سے قبل گزرنے والے بادشاہوں کی زیادتیاں معروف تھیں لیکن وہ آئے تو نظام حکومت کو عدل سے بھی بھر گئے لوگ بڑی بڑی آسائشوں میں زندہ تھے انہوں نے بادشاہی میں فقیری کر کے بے دکھا دی انہوں نے اس طرح کانیزام دنیا کو دے دیا کہ زکاة دینے والا ملتا تھا لینے والا ملتا ہی کوئی نہیں تھا انتالیس سال کی عمر میں سرخ روح ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں بھی پہنچ گئے سارا کمال حاصل ہو گیا عمر کتنی پائی انتالیس سال میرے محبوب پاک علیہ السلام کے جو ظاہری عمر مبارک ہے وہ ترے سٹھ سال ہے اور تئیس سال غزور کا دور تبلیغ ہے اس میں ستائیس جنگیں لڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس اس کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے کفار سے مقابلہ کیا تائف سے لے کر تبوک تک کے سفر کیے میرے اور کائنات کے محبوب علیہ السلام نے ان تئیس سالوں کے اندر حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ نو کی آوازیں زمین سے لے کر جنت تک اپنے مقدس کانوں سے سماد بھی فرمائیں اپنے غلاموں کو اتنے درجوں تک حضور نے پہنچایا حضور نے پوری دنیا میں ابلاغ دین بھی کیا کتاب و سنت بھی سکھایا نبی پاک نے واضح و نصیحت بھی فرمائی جنگوں اور غزووں میں بھی وقت دیا کفار کے ساتھ جہاں معاہدے کرنے تھے وہ معاہدات بھی غزور نے کیے لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود اپنی ازواج کو بھی وقت دیا ان کی خوشیاں انہیں فراہم بھی کی ان ساری چیزوں کے باوجود میرے معبوب نے سیدہ فاطمہ سے سیدہ رکیہ سے سیدہ امہ کلسوم سے بڑی سب سے سعبزادی سیدہ زینب ان سب سے محبت بھی فرمالی اور ان تئیس سالوں میں غزور کے کنوں پہ امام حسن بھی کھیلے اور گود میں امام حسین بھی کھیلے سارا ہی وقت حضور نے مینج کیا سارا وقت حضور نے مینج کیا ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیہ کر کے دے لی میرے عزیز یاد رکھیں اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو مرتب کریں ہمارا اتنا وقت بے مانا بے مقصد گزر رہا ہے بے مقصد اور ایک بات آخر میں اور بھی آپ سے ارز کرنی ہے ان لوگوں کی صوبت سے بھی بچے ہیں جو وقت کو ضائع کرتے ہیں سست لوگوں کے پاس بیٹھ ہوگے نا تو سستی آئے گی ان لوگوں کے پاس بیٹھ ہوگے نا جو کچھی کچھی مایوس مایوس باتیں کرتے ہیں مازاللہ تو آپ کے اندر وہ باتیں بھر دیں گے صوبت نہ چاہتے ہوئے بھی بندے پر اثر ڈالتی ہے آپ اپنی زندگی میں ان لوگوں کی صوبت اختیار کریں ان لوگوں کی کہ جو آپ کو تازہ دم رہنا سکھائیں اقبال نے کا پلٹنا جبٹنا جبٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ حضرت ملہ رومی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بکریوں کے بیچ شیر کے چھوٹے سے بچے نے رہنا شروع کر دیا تھا تو صوبت بکریوں کی دین اس کا بھی ذوق اسی طرح کا بن گیا کچھ لوگ ناکام لوگوں کے اندر وقت گزارنے لگتے ہیں تو اپنی صلاحیتیں بھی ضائع کر بیٹھ اس کا بھی اسی طرح کا ذین بن گیا تو ایک دن شیر نے آکے جب دھاڑا تو بکریوں دوڑی تو وہ شیر علاقے جوان ہو گیا وہ بھی دوڑ گیا شیر سمجھ گیا کہ بکریوں کی صوبت نے بکری کر دیا اس نے کہا کہ باقی باتیں تو بعد میں اسے یاد کرانا ہے کہ تو شیر ہے اسے یاد کرانا ہے کہ تو نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہو شیار ہوگا فرماتے ہیں کہ اس شیر دینا کسی طریقے سے بکریوں تو بھاگ گئیں تو اس شیر کو وہ گھیر کے لایا دریا کے پل کے اوپر اور جب وہ پل کے اوپر کھڑا ہوا اور اس نے نیچے دیکھا نا پانی میں اوہو میں تو شیر ہوں اب جب شیر اس کی طرف گیا تو وہ جوان تھا وہ دھاڑا تو شیر کہنے لگا میں تجھے کھانے نہیں آیا صرف تجھے یاد کرانے آیا کہ کوئی تو شیر ہے یہ تو بکریوں کی صوبت نے تیرا حال برا اقبال کہتے ہیں پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کل پلٹنا یہ تو لہو گرم رکھنے کا ہے اقبال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے بیکار اور فارغ رہنے والے شخص نفرت ہیں اور اس شخص سے میں ہمیشہ بچتا ہوں جو نہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہو نہ آخرت کا کر رہا ہوں بیکار بیٹھا ہے اس نے اپنے آپ کو زنگ لگا دیا میں اس شخص سے ہمیشہ بچتا ہوں دور رہتا ہوں بری ہوں ایسے بندے سے میں نہیں قریب جاتا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بچوں ایسے لوگوں سے کہ جنہوں نے خود بھی ایک ناکام زندگی گزار رہے ہیں وہ اور تمہیں بھی وہی رغبت دیں گے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں ایسے لوگوں کی صحبت میں کہ جو آپ کو چست کریں جو آپ کو بتائیں کہ وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ وقت کے ہیرے بڑے قیمتی ہیں انہیں ہمیشہ سجا کے رکھتے ہیں دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہوں ایک کی مسئلہ ہے کام نہیں چلتا ایک صحب آئے کام نہیں چلتا میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں میں نے کہا چلیں کچھ صدقات دے کے دیکھ لیں کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا بڑی دیر سے کر رہا ہوں تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناکس رائع یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی مردی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھول رہے پھر آپ صبر کریں جو میرا رب چاہتا ہوں اس پر راضی رہ کے دیکھیں پھر راضی رہ کے دیکھیں پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمایا کہا پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں پھر وہ کہتا محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی کچھ خبری سنا دو پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا دولت ہوگی اقتدار ہوگا بڑا کچھ ہوگا سبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا پھر ذرا ٹھہری جائیں پھر تھوڑا حوصلہ ہی کر لیں پھر اس کے فیصلے کا ذرا انتظار کر کے دیکھیں دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو ایک کی مسئلہ ہے کام نہیں چلتا ایک صاحب آئے کام نہیں چلتا میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں میں نے کہا چلیں کچھ صدقات دے کے دیکھ لیں کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا بڑی دیر سے کر رہا ہوں میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناکس رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھول رہے پھر آپ صبر کریں جو میرا رب چاہتا ہوں اس پر راضی رہ کے دیکھیں پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں پھر وہ کہتا محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوش خبری سنا دو پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا دولت ہوگی اقتدار ہوگا بڑا کچھ ہوگا سبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا پھر ذرا ٹھہری جائیں پھر تھوڑا حوصلہ ہی کر لیں پھر اس کے فیصلے کا ذرا انتظار کر کے دیکھیں سبر کرنے والوں کے دیکھیں